اعوذ باللہ السلامی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی رائٹ آف سبروگیشن جانشینی کا حق مارڈگیج پروپرٹی کے اندر کیا ہے اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا بڑھے گا ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ 1882 سیکشن 92 کی طرف جو کہ واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص مارڈگیجر کے علاوہ اور کوئی مارڈگیج شریک مارڈگیجر جو بھی شریک یعنی اس پرپرٹی میں شریک مالک ہو وہ مارڈگیج پرپرٹی کی ریڈیپشن کرتے ہوئے جہاں تک اس پرپرٹی کی ریڈیپشن اس کی بیعت کا تعلق ہے ان کو وہی رائٹس حاصل ہوں گے جس طرح سے چونکہ انہوں نے خود ریڈیپشن کروائی ہے جس طرح سے پہلا جو مارڈگیجی ہے اس کو حاصل تھے جس طرح سے پہلا مارڈگیجی مارڈگیجر کی پرپرٹی کو فاکون رہن کرتا اسی طرح جس نے پرپرٹی کی ریڈیپشن پیمٹ کر دی ہے مارڈگیج پیمٹ کر کے خود مارڈگیجی بنا ہے تو اس کو مارڈگیجر کا جو حق ہے جانشینی وہ حاصل ہو جاتا ہے جو شخص جانشینی کا حق ایک مارڈگیج پرپرٹی میں حاصل کرتا ہے وہ اس پہلے مارڈگیجی کا جانشین ہو جاتا ہے جس کے رہن کو وہ خود ریڈیپشن میں لے کے آیا ہے ایک شخص جس نے مارڈگیجی کو مارڈگیج منی پیش کی اور اس رقم سے مارڈگیج پرپرٹی ریڈیپشن ہو گئی اور اس طرح سے چونکہ وہ خود تو مارڈگیجر نہیں ہے اس طرح سے وہ مارڈگیجی کے رائٹس سبرگیٹ کر جاتا ہے جانشین بن جاتا ہے اور اگر مارڈگیجر کسی رجسٹی شدہ دستاویز سے انکار کر دیتا ہے تو ایسا شخص اس طرح جانشینی جو ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے جس طرح پہلے مارڈگیجی کو وہ حق حاصل تھا بطور مارڈگیجی کے یاد رکھے گا کہ سیکشن نائنٹی ٹو ٹرانسفر پرپرٹی ایکٹ ہیٹین ایٹی ٹو کے اندر کسی چیز کے متعلق یہ بات کبھی پر زیوم نہ کی جائے گی کہ وہ کسی شخص پر جانشینی کے حقوق نافذ کرتا ہے جبکہ مارڈگیجر جس کی بابت حق کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ فقن رہن جس شخص نے کروایا ہے وہ پہلے مارڈگیجی کا جانشین بن گیا ہے اور اس کے پاس وہی حق حقوق حاصل ہوں گے جو پہلے مارڈگیجی کو حاصل تھے جس طرح کسی شخص کے انتقال پر اس کے ورسا جانشین مقرر ہو جاتے ہیں انہیریٹنس ان کے پاس چلی جاتی ہے حق کے جانشینی ان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ تمام جائدات کے حق حقوق بطور جانشین حاصل کر لیتے ہیں بقاعدہ مالک بن جاتے ہیں بلکل اسی طرح رائٹ آف سپروگیشن کے تحت اگر اصل مارڈگیجر کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص جو خوا اس مارڈگیج پروپرٹی پر مفاد رکھتا ہو وہ مارڈگیج منی کی ادائیگی کر کے مارڈگیجی سے اس پروپرٹی کو فقر رہن کرا لے تو اس صورت میں مارڈگیج پروپرٹی اس کی تحویل میں آ جائے گی اور وہ پہلے والے مارڈگیجی کا جانشین جو ہے وہ تصور کیا جائے گا اور اس جانبطور جانشین اس شخص کو جائے داد کے تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے اور اسی طرح جس طرح پہلے مارڈگیجی کو حاصل تھے اور اسی وجہ سے اس کو پہلے مارڈگیجی کا جانشین کہا جاتا ہے اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ مارڈگیجر کے علاوہ کوئی دیگر شخص مارڈگیج منی اداگر کے ریڈیمشن کرواتا ہے تو مارڈگیجر کا جو رائٹ آف ریڈیمشن ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا جس شخص نے وہ مارڈگیج ریڈیم کروالی ہے اس کے پاس حق کے جانشین ہی آگیا پہلے والے مارڈگیجی کا اور پہلا جو مارڈگیجر ہے اس کا رائٹ ریڈیمشن آف پروپرٹی جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے اور اس نے اسی طرح مارڈگیج منی اداگرنی ہے اور ریڈیمشن جو ہے اس جانشین سے کروا دینی ہے اور اسی صورت میں وہ ذرہ رہن جو ہے مارڈگیج منی جو ہے وہ جانشین مارڈگیجی جو ہے اس کو ادا کرے گا اور اپنی پروپرٹی ریڈیمشن کروا لے گا کیونکہ جو نیا مارڈگیجی ہے وہ پہلے والے مارڈگیجی کا ہی جانشین تصور کیا جائے گا اب اگر ہم سبروگیشن کو دیکھیں تو یہ اس کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ سبسیچوشن ہے جس کا بہتنی ہے بدلنا بدل ایک چیز کا بدل اب یہ بدل ہے کیا اس فرد کے لیے جو فرد ریڈیمشن کرواتا ہے وہ بار رکھنے والے شخص کا بدل بن جاتا ہے پہلے مارڈگیجی کا سبسیچوشن بن جاتا ہے بدل بن جاتا ہے جس کو اس نے ادایگی کر کے حق کے جانشینی اس پروپرٹی کا بطور مارڈگیجی حاصل کر دیا ہے اب صحیح اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آل انڈیا ریپورٹر انیس سو بائیس پٹنا آئی کوٹ پیج فور ڈبل نائن ہے اس کے علاوہ اسی بات کو آل انڈیا ریپورٹر انیس سو ساٹھ مدراس آئی کوٹ پیج ڈبل وان سیون آل انڈیا ریپورٹر انیس سو بیاس سی کرالہ آئی کوٹ پیج ففٹی تھری اور نائنٹین سکسٹی ایٹ سی ایم آر پیج وان ایٹی فور پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی ایٹ ڈاکہ آئی کوٹ پیج نائنٹین سکسٹی ایٹ پی ایل ڈی انیس سو چوون بشاور آئی کوٹ پیج ففٹی تھری ہے پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی فور لاہور آئی کوٹ پیج تھری فور وان پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی فور لاہور آئی کوٹ پیج تھری فور سیون ہے اب تھوڑا سا کمپلیکیشن تو ہے اس معاملے میں اس کو اس کمپلیکیشن کو آپ اس طرح سے نائنٹین ایٹی ون جو ہے نائنٹین ایٹی ون سی ایل سی پیج وان سکس ٹری فور جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاخت دے لیتا ہے فرض کریں ایک شخص سعود ایک ایسی جائداد کا مالک تھا جس کی قیمت پانچ لاکھ روپے تھی سعود نے وہ جائداد تارک کو دو لاکھ روپے کے عوض موٹ گیج کر دی اس طرح سعود نے دو لاکھ روپے کی مالیت کی جائداد جو ہے وہ تارک کو موٹ گیج کر دی ہے جو مفاد اس کے پاس بقایا رہ گیا چونکہ پروپرٹی پانچ لاکھ روپے کی ہے دو لاکھ کے عوض اس نے موٹ گیج کروائی ہے باقی تین لاکھ روپے کا مفاد انٹرسٹ اس کے پاس موجود ہے اس کے باوجود کہ تارک کے حق میں جو پروپرٹی سعود نے کروائی ہے اس کا مالک تو سعود ہی رہے گا اور تارک کو موٹ گیج منی ادا کر کہ اس کا مکمل مالک بن سکتا ہے اور اس طرح سے رائٹ آف ریڈیمشن جو ہے وہ سعود کے پاس تو ہر طرح سے موجود ہے خواہ کوئی بھی صورتحال اختیار کر جاتی ہے موٹ گیجی کو ریڈیمشن کسی صورت میں کوئی اور شخص بھی کروا لیتا ہے تو وہ جو پہلے بعد میں آنے والا شخص ہے وہ پہلے شخص کا جو تارک ہے فرض کریں اس کا وہ جانشین سمجھا جائے گا اب سبروگیشن کی اگر ہم ڈیٹھیل میں جائیں تو اس کی دو فارمز ہیں ایک ہے کنونشنل سبروگیشن آف مارڈ گیج پروپرٹی یعنی مارڈ گیج پروپرٹی کی روایتی جانشینی کیا ہے عام طور پر روایتی جانشینی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مواخدہ موجود ہو خواہ امپلائیٹلی مواخدہ ہے یا ایکسپریسلی مواخدہ ہے وہ فرض جو ادائیگی کرے گا وہ اصل کرد خواہ کے حقوق جو اصل مارڈ گیجی ہے اس کے حقوق حاصل کر لے گا وہ اس کو استعمال کرے گا اور اس طرح کا جو موحدہ ہے وہ کنونشنل موڈ آف سبروگیشن میں فعل کر جاتا ہے اور اس طرح کا جو موحدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے معمولی نویت کی شہادت کافی ہے کیونکہ دونوں پارٹیز کرنے والا اور کروانے والا دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس موحدے کو امپلائیڈ لی ہے یا ایکسپریس لی ہے اس کو مان رہے ہیں لیکن آج اگر ہم دیکھیں سیکشن نائنٹی ٹو ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے اندر اگر ہم تھوڑا سا تیسرا پیرا گراف دیکھیں تو اس میں نائنٹین ٹوانٹی نائن میں ایک امنڈمنٹ کر دی گئی تھی اب وہ امنڈمنٹ کی روح سے سبروگیشن کی جو ایگریمنٹ ہے خواہ وہ کنونشنل ایگریمنٹ ہے روایتی سبروگیشن جا رہی ہے وہ موحدہ جو ہے وہ تحریری ہونا چاہیے اور اس تحریری موحدے کو ریجسٹرٹ ہونا چاہیے نائنٹین ٹوانٹین نائن میں یہ امنڈمنٹ کر دی گئی تھی اور دوسری جو فارم ہے حق کے جانشینی ایک مارڈگیج پروپرٹی کا وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ مارڈگیجی ہے مارڈگیج پروپرٹی کا اس نے جانشینی قانون کے ذریعے حاصل کی ہے اور وہ اس طرح سے کرییٹ ہوتی ہے جب ایک شخص جس کا جائدات میں اپنا کوئی مفاد ہے اور وہ پروپرٹی ٹو کے مارڈگیجٹ ہے وہ اپنے اس مفاد کو پروپرٹی کے اندر جو وہ رکھتا ہے اس کو بچانے کے لیے پہلے سے موجود تو چارج ہے مارڈگیج کی صورت میں اس کو وہ ریڈیمشن میں لے جاتا ہے بے باگ کر دیتا ہے اس لیے یاد رکھئے گا کہ لیگل سبروگیشن کا جو اصول ہے وہ ولنٹیر طلب نہیں کر سکتا یہ وہی بندہ ہے جس شخص کا کوئی مفاد اٹکا ہوگا ہے اس مارڈگیج پروپرٹی میں اگر کسی لائیابلٹی کی ادائیگی باقی نہیں ہے تو یاد رکھے گا کہ لیگل سبروگیشن جو قانونی جانشینی ہے اس کی حصیت میزاتی طور پر کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو ستر سیکشن سکسٹی نائن کے کم پرسپیکٹیو میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں یعنی ایک فرد جو رقم کی ادائیگی میں دلچسپی لیتا ہے جو کہ کوئی دوسرا شخص قانون کے تحت ادا کرنے کا پابند ہے کرنی دوسرے نہیں ہے لیکن دلچسپی وہ لے رہا ہے اور وہ اس وجہ سے چونکہ اس کی اس پروپرٹی میں انٹرسٹ ہے پروپرٹی میں دلچسپی ہے اس رقم کو ادائیگی میں دلچسپی ہے اور وہ اس رقم کو ادا کر دیتا ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جس نے وہ موٹگیج منی یا وہ پیسہ دینا تھا وہ اس قانونی سبروگیشن حاصل کرنے والے شخص کو ادا کرے گا اور قانونی جانشینی کو سیکشن سکسٹی نائن کانٹریکٹ اٹھارہ سو ستر کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی شخص کسی کا کرز دینا ہے اور اس کرز میں کوئی اور پارٹی انوال ہو جاتی ہے بعض کوئی گرنٹر کی صورت میں ہی کوئی آ جاتا ہے کوئی بچارہ را چلتے ہوئے سیکیورٹی دے دیتا ہے کہتا ہے جا یار یہ دے دے گا تجھے نہیں تو مجھ سے لے 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 کر اور جس طرح سیکشن سکسٹی نائن کانٹریکٹ اٹھارہ سو ستر وحصے کر دیتا ہے کہ زامن دے یادلہ تو لیکن ابلیگیشن کر دیتا ہے اس شخص کے اوپر جس نے کرز دینا ہے کہ بھئی تو نے اس کا دینا تھا اب اس کا ادا کر دے کیونکہ اس نے تیری جگہ پر بھرائی اب آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ بات سمجھ لگ گی ہوگی اس حوالے سے نائنٹین سکسٹی ایٹ اسی ایمار پیج ون ایٹ فور جو ہے وہ اس بات کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتا ہے اور نائنٹین نائنٹی ون سی ایل سی پیج ون نائنٹی سیون اور ٹو تھاؤزن ٹو سی ایل ڈی پیج نائنٹی سیون جو ہے وہ اس بات کو بڑی اچھے انداز سے دیتا ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار تیرہ ہاں پیشاور آئی کورٹ پیج تھرٹی ایٹ ہے پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی فور پیشاور آئی کورٹ پیج فورٹی سکس ہے اور یاد رکھے گا کہ بنیادی طور پر اسی بات کی اگر ہم بیس پہ جانا چاہیں بنیاد پہ جانا چاہیں تو سپریم کورٹ پاکستان نے پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی سی سپریم کورٹ پیج ڈبل سکسٹری میں اس بات کو بڑے چنداز سے انٹرپیٹ کر دیا تھا اور اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آل انڈیا ریپورٹر انیس سو تیتی مدراز آئی کورٹ پیج تین سو پندرہ کے اندر اور یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جب کوئی شخص ابروگیشن آف پروپرٹی کا حق حاصل کر لے گا کسی شخص کی جگہ پہ کسی موٹ گیجر کی جگہ پہ اگر وہ پروپرٹی کو ریڈیمشن کروا لیتا ہے تو وہ حق کے جانشینی اس طرح حاصل کر لیتا ہے جس طرح ایک مرنے والا شخص جو پروپرٹی چھوڑتا ہے اس کے ورسا اس کے جانشین اس کی مالک بن جاتے ہیں اسی طرح جو دوسرا موٹ گیجی ہے جس نے موٹ گیجر کی جگہ پہ وہ چارج کو ادا کیا ہے وہ اسی طرح سے حق کے جانشینی رکھتا ہے اور وہ حق رکھتا ہے کہ موٹ گیجر وہ رقم اس کو ادا کرے گا لے دوستو چند باتیں تھی رائٹ آف سبروگیشن ان دی موٹ گیج پروپرٹی پاکستانی سیواللہ میں ایک اہم پرسپیکٹیف ہے جو بطور سیوال وقالت کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو اس کی کنسیپچول سٹڈی اور اس کی پریکٹیکل آسپیکٹس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں لے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ